اسلام علیکم ہیلو ریڈرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکو خیاریت سے ہوں گے اگر میرا نوالا چا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کاریز آر بھی ضرور کیجئے گا اور اس کو کمپلیٹ واش کیجئے گا آئیں اس کے نیکس پار کی طرف سل دیا کیونکہ جو سچے عاشق ہوتے ہیں نا وہ اپنی پیار کا گمبرداشت نہیں کر باتیں اس لیے تب ہی اسی کے ساتھی مر جاتے ہیں اور میں میں دماغی طور پر تھوڑا سا بگڑا ضرور تھا لیکن ویسے تو میں بلکو ٹھیک ہوں شاید اتنی شدید محبت میں عائشہ سے نہیں کر سکا جتنی مجھے کرنی چاہیے تھی خیر اگر دوبارہ قسمت میں میری کسی اور سے محبت کرنی لکھی ہوئی تو اس قدر شدید محبت کروں گا کہ وہ شخص مجھ سے دور ہونا چاہ کر بھی نہیں ہو پائے گا اور لاریب اپنی نظروں کو نیچے کیے سنی جا رہی تھی تو پھر اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو کیا ہم دوستی گھن سکتے ہیں کیونکہ تمہارے جیسے دوست کی مجھے شد ضرورت ہے جو مجھے بتا سکے کہ مجھ میں کیا کیا برائی ہے you know ہر اچھی بڑے کام کا بتانا لاریب کی طرف ہاتھ بڑھا کر فران اسے دوستی کا کہنے لگا جس پر پہلے تو لاریب تھوڑا ہچکچائی لیکن پھر اپنی ماں کے بارے میں سوچ کیونکہ اگر فران ڈاکٹر سے کہا دے تو شاید وہ اسے جوب سے نہ نکالے اور نہ ہی اس ہسپیٹرل سے اس کی ماں کو اس لئے ہاتھ بڑھا کر فران کے ساتھ لاریب نے دوستی کر لی ہاں کر دی تب فران نے ہستے وے کہا اب دوست بن چکی ہو تم میری چاہ کر بھی تم دوستی نہیں تور پاؤگی لاریب بھی ہستے وے دل میں سوچنے لگی مطلب کے لیے دوستی کی ہے اچھی جوب لگتے ہی تم سے بات بھی کون کرے گا لاریب چوکی تمہارا نام کافی بڑا اور مشکل ہے تو میں تمہیں شورٹ نیم دیتا ہوں لب تو تمہیں کوئی اثراز تو نہیں ہے اب نام سن پہلے تو لاریب نے صاف منہ کر دیا لیکن پھر فران کے اثرار پر لاریب نے ہاں کر دی ٹھیک ہے کہہ دیا کریں اچھا اب مجھے کام ہے میں چلتی ہوں ٹھیک ہے پھر اگر فاری ٹائم ہو تو مجھ سے ملنے آ جائے کرنا کیونکہ میں یہی پر ہی رہوں گا بینہ جواب دیئے لاریب ڈاکٹر زیفر کے کیبن میں چلے گئے سر اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا کیونکہ جیس بات کے لئے آپ مجھے نوکری سے نکال رہے تھے وہ تو بھی خول ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک سے بھی زیادہ ٹھیک ہے نورمر انسان کی طرح بات کر رہا ہے تو میں بھی تو اس یہی کہنے والا تھا وہ تو بلکو ٹھیک ہو چکا ہے پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے شدید صدمے کی وجہ سے پاگل ہوا تو اور اب دوبارہ صدمے کی وجہ سے ہی ٹھیک ہو گیا سر تو اب میں کیا اپنی ماں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں یا ابھی بھی آپ مجھے یہاں رکھنا چاہتے ہیں نہیں آئی ایم سوڑی کل میں کوئی زیادہ ہی بول گیا پلیس تم یہی پر ہی رہو گی کیونکہ تم جیسے لوگوں کی اس ہسپیٹل کو بہت ضرورت ہے تم تو دماغی بیمار لوگوں کو ٹھیک کر سکتی ہو سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ فران خود شاید میری بات کو سمجھ گیا کہ عائشہ مر چکی ہے اب وہ واپس نہیں آ سکتی زندگی کو دوبارہ پھر سے جینا شروع کرے خیر جو بھی ہو ہمارے ہسپیٹل کا نام بہت روشن ہوگا جب نیوز میں یہ خبر پھیل گئے کہ معروب بزنسمن فران اب بلکہ ٹھیک ہو چکا ہے اوکے سر پھر میں کام کرلوں ہاں تم جاؤ ڈاکٹر زفر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا لاریب صفائی کرنے لگی تبھی فران کے روم کے باہر کھڑی ہو کر لاریب سوچنے لگی کہ میں یہاں پر بھی جا کر صفائی کروں پھر سے کہیں وہ فران میرے ساتھ کوئی بتمیزی نہ کرے لیکن وہ کیا کرے گا اب تو سب پتہ چل چکا ہے انہی باتوں کو سوچ دروازے کو نوک کر لاریب نے اندر آنے کی اجازت مانگی لاریب کی آواز سن کر فران نے اندر آنے کے لیے کہا تم میری دوست ہو اس لئے جب چاہے جس وقت چاہے تم یہاں پر بغیر نوکی آ سکتی ہو لاریب بینہ جواب دیا جھارو لگانے لگی فران مسلسل بینہ آگ چھمکائے لاریب کی طرف دیکھے جا رہا تھا لاریب کو فران کا یوں دیکھنا کافی عجیب محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی ان آنکھوں سے ہی لاریب کو کھا جائے گا وہ ایکچولی مجھے پیاس لگیا تو تم کیا جگ میں سے مجھے پانی گلاس میں ڈال کر دے دوگی پہلے تو لاریب کو کافی غصہ آیا کہ خود پانی بھی نہیں پیسکتا لیکن پھر نہ چاہتے ہیں بھی لاریب نے گلاس میں پانی ڈال کر فران کو دے دیا پانی تو بہت ڈیسٹی لاریب تم کتنا کام کرو گی بس کرو بات ہی کرتی ہے نا کچھ تم اپنے بارے میں بتاؤ کچھ میں تمہیں اپنے بارے دل کا حال بیان کرتا ہوں دیکھیں میں یہاں پر جوب کرتی ہوں اس لیے میرے حصے میں جتنا کام ہے وہ میں مانداری سے کرنا پسند کرتی ہوں اچھا اچھا چلو یہ گلاس ٹیبل پر تو رکھ دو لاریب کی طرف گلاس لے کر کے فران نے اسے ٹیبل پر رکھنے کیلئے کہا جو چیرتے ہوئے غصے سے لاریب گلاس کو پکڑنے لگی لیکن گلاس میں پانی موجود تھا جو کہ فران کے کپڑوں پر گر گیا مجھے نہیں بتا تھا کہ اس میں پانی ہے کوئی بات نہیں پانی ہی تھا بس کپڑے ہم میں چینج کہاں سے کروں آپ یہی پر رکھیں میں سٹروم روم سے کپڑے لے کر آتی ہوں میں بھی ساتھ چلا جاتا ہوں آپ تمہیں کون سا پتا ہوگا کہ میرے ساتھ کے کون سے کپڑے ہیں کہہ کر لاریب سٹروم کی طرف جانے لگی اور لاریب کے بیچے بیچے فران بھی اس کے ساتھ چل دیا لاریب سٹروم میں جا کر وہاں پر کپڑ میں سے کپڑوں کو دیکھنے لگی اور فران جب سٹروم میں آیا تو جان بوجھ کا کمرہ لوگ کر کے ہینڈل توڑ دیا جس بات کا علم لاریب کو بلکل بھی نہ تھا اس کے پیچھے کان کے پاس آ کر فران نے لاریب سے پوچھا لف کوئی ملے کپڑے اچانک سے فران کے یوں سوال کرنے پر لاریب در گئی اور ہاں ڈونڈ رہی ہوں حقلاتی بھی زبان کے ساتھ لاریب نے جواب دیا تب ہی فران نے اپنی شلڈ کو اتار دیا جب اچانک سے لاریب نے فران کی طرف دیکھا تو جلدی سے پیچھے مو کر کے غصے سے کہنے لگی یہ آپ نے اپنی شلڈ کیوں اتاری باشروم میں جا کر چینج کرے یار وہ شلڈ گیل ہونے کی واضح سے مجھے ایریٹریٹ کر رہی تھی اس لئے اتار دی تم ڈونڈو نہ کپڑے جلدی لاریب ارباری ویسے کپڑوں کو نکال کر فران کے لئے کپڑے ڈونڈ رہی تھی تب ہی فران لاریب کے پیچھے کھڑا ہو گیا لاریب کے بالوں کی خوشبو سونگ رہا تھا تب ہی شلڈ نکال لاریب پیچھے موڑنے لگی کہ فران جو کہ لاریب کے بالکل پیچھے کھڑا تھا کہ سا ٹکرا گئی آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں دور جا کر کھڑے ہوں آپ وہ میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لئے کھڑا تھا لاریب فران کو شلڈ دیکھا لاریب اب نیچے نظرے کر کے کھڑی ہو گئی جس پر فران شلڈ پکڑتے ہوئے لاریب کے ہاتھوں کی انگلیوں کو پکڑنے لگا جردی سے شلڈ کو چھو لاریب باہر جانے لگی تب ہی ہینڈل کو دیکھ کر فران کی طرف دیکھا یہ ہینڈل کس نے توڑا میں تو تمہارے ساتھ ہی آیا تھا شاید پہلے سے ہی وہ ٹوٹا واہو لاریب بھی فران کی بات پر یقین کر کے دروازے کو کھٹکانے لگی کوئی ہے دروازہ کھولو کوئی فران ہستا واہ لاریب کی طرف دیکھے جائے لف کیوں تھک رہی ہو جب کسی کا یہاں پر چکل لگے گا تو کھول دے گا وہ دروازہ تم یہاں پر آ کر بیٹھ جاؤ پہلے دبلی پتلی سی ہو مجھے گھبرہات ہو رہی ہے یہاں پر مجھے باہر جانے گھبرہات کیوں ہو رہی ہے تمہیں میں ہوں نہ تمہارے پاس تو بھی ڈر کی اس بات کا دیکھیں پہلے آپ تو یہ شیل پہنے اس کے بعد ہی میرے ساتھ بات کیجئے گا اور دوسری بات یہ کہ مجھے باہر جانا ہے اور ٹوٹے وے ہینڈل والی جگہ پر بار بار انگلی سے اسے کھولنے کی لاریب کوشش کرنے لگی تب ہی اچانک سے لاریب کی انگلی کٹ گئی آوچ کہہ کر لاریب اپنی انگلی کو دیکھنے لگی کیا ہوا لاریب کے ہاتھ کو پکر فران چیک کرنے لگا اور جس انگلی سے لاریب کے خون نکل رہا تھا موہ میں لیے خون فران خون روکنے کی کوشش کرنے لگا میں ٹھیک ہوں فران چھوڑو میرا ہاتھ لاریب کے کہنے پر بھی فران اپنے عمل میں جان رہی ہے فران میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ اپنے ہاتھ کو کھینج کر لاریب دور کھڑی ہو گئی یہ کیا حرکت ہے آپ کیا ویمپائر ہیں جو اتنے شونک سے میرا خون پی رہے تھے ویمپائر نہیں ہوں لیکن ہاں اس ناچیز کو ڈیمن بلا سکتی ہو جو کہ اپنی لف کو تکلیف میں دے کر پاگل سا ہو جاتا ہے کیا کیا کہا آپ نے تمہارا نام لیا کہ اگر میری دوست لف کو کوئی تکلیف ہو تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا دوستوں کے معاملے میں کافی سیریوس ہوں میں تو بس اس لیے آپ کو کب سے کہہ رہی ہوں میں اپنی شلٹ کو پہن لے پہن لے لیکن آپ کو کیا بہت شوک ہے نا یوں ننگے پھرنے کا شوک تو نہیں تھا ویسے لیکن اب تمہارے سامنے ایسے پھرنے کا شوک پیدا ضرور ہو گیا ہے آپ کیا بولتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی اب کیا آپ کوشش کریں گے اس دروازے کو کھولنے کی یار تم پہلے خاموشی سے بیٹھ ہونا کیا ہو گیا میں اسے کھولنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا بس ہاں میں سر ہلا کر لاریب وہاں پر پڑے سٹوٹ میں بیٹھ گئے فران دروازہ کھولنے کی وجہ اسے وزید خراب کر رہا تھا تب ہی اچانک سے لاریب نے زور سے چیخ ماری اور اپنے کندے سے تھوڑا نیچے کی طرف ہاتھ مارنے لگی لف کیا ہوا کچھ تو بولو مجھے کسی نے ڈنگ مارا ہے وہ بھی کافی بڑے طریقے سے کیا جلدی سے لاریب کی پیٹ کو اپنی طرف کیا اور دیکھنے لگا تب ہی فران کو بچھو دکھائی دیا گسے سے ہاتھ سے اسی بچھو کو پکڑ زور سے دبانا شروع کر دیا تیری اتنی حمت لف کو تُو نے چھوا بھی کیسے لف کو تُو تکلیف دے گا تُو زمین پر مار پاؤں سے اس بچھو کو مسلنے لگا لاریب فران سے بس کرنے کا کہنے لگی اس جگہ پر بچھو ہی ہوگا اور یہاں پر کھو بھی کیا سکتا یہ بات میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ جو چیز میری ہے اسے چاہے کوئی انسان ہو یا جانور چھوئے بھی فران کی بات پر لاریب نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا لیکن جس جگہ بچھو نے اسے کٹا تھا وہاں پر زہر کی وجہ سے کافی شدید تکلیف کے باعث لاریب نے خود زیادہ غور نہیں کیا لاریب بچھو کافی زہریلا ہوتا ہے اس لئے اس کا زہر نکالنا بہت امپورٹنڈ ہے اب میں جو بھی کروں گا تم کچھ نہیں بولو گی لاریب نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ فران نے لاریب کے پیچھے کندے سے نیچے زمین کمیز پھار دی یہ آپ کیا کر رہے ہیں لاریب نے گستے سے پوچھا جس پر فران نے لاریب کو خاموش رہنے کے لیے کہا اور خود جس جگہ بچھو نے لاریب کو کٹا تھا وہاں سے چوز کا زہر نکالنا شروع ہو گیا لاریب فران کی اس حرکت پر رہت محسوس کر رہی تھی کیونکہ جس کی وجہ سے لاریب کے اندر بچھینی سی مچھی بھی تھی اب آہستہ آہستہ فران کی وجہ سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی جب لاریب کو تھوڑا سکون ہوا تو وہ فران سے دور ہٹ کر دوبٹے کو ٹھیک کر کے لیتے ہوئے فران سے تھینکیو کا اٹس اوکے اور پلیز کے تھینکس میکس مت کھا کرو اور ویسے بھی یہ بچھو کافی بورد قسم کا تھا تب ہی تو تمہارے یہاں کندے کے نیچے کٹا ونہا اگر رومینٹی قسم کا ہوتا ہے تو تمہاری کسی ایسی جگہ کارتا جہاں مجھے ذہن نکالتے میں مزہ تو آتا کیا کہا آپ نے فران کی اس بات پہ لاریب نے غصے سے دیکھا یائے میرا مطلب بازو بغیرہ پر کٹ لیتا ایسے میں آسانی سے ذہن نکال لیتا اب دیکھو نا تمہاری کمیز پیچھے سے میں نے پھار دی فران نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ باہر سے دروازہ کھوڑ نرس بسوم جو کہ لاریب سے پہلے ہی جلدی تھی آ گئی فران کو یوں بینہ شیلڈ اور آپ کی کمیز کو پھڑا وا دیکھ نظریں نیچے کر سوری ڈسٹرپ کر دیا میں نے کہنے لگی آپ ہی ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں بس کرو لاریب اور شاید یہاں پر تم نے غلط نوکری چوز کیا تمہیں تو پیشن کا علاج کرنا چاہیے جیسے فران سر کا ایسے سٹور روم میں اکیلے علاج کر کے بلکو ٹھیک کر دیا تم نے ہی نہیں اب ایک بہت اور بڑا پاگل یہاں پر موجود ہے صبح اسے بھی یہاں سٹور روم میں لے آنا اور اپنے سپیشل علاج سے پلیز اسے بھی ٹھیک کر لینا لاریب کے اوپر ایسے بہودہ اور ببینیات الزام لگا کر تباسم خود موں میں بس ہسی جا رہی تھی اور لاریب تباسم کی باتیں سن کر رونا شروع ہو گئی رو کیوں رہی ہو میں نے تو سنا تھا کہ تم جاسی لڑکیاں صرف لڑکو صرف ڈرکٹروں کے ساتھ ہی نجائش تعلقات بناتی ہیں اس ناول کا اگلہ حصہ میری اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند دار ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سیسکرائب کیجئے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا حصہ بھی ضرور کیجئے اس کو کمپلیٹ واج کیجئے اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ